موسیقی 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 کا افتتا کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنگے میل ہوگا کراچی کے رہنے والوں کے لیے اور پھر یہاں پر آنے اور جانے والوں کے لیے دیکھیں سب سے اہم بات یہ تھی کہ انٹری اور ایکزٹ یہ بات کی جاتی تھی کہ لوگ کیسے آ جاتے ہیں کس طرح چلے جاتے ہیں کس طرح سے ان لیگل اشیاء جس میں منشیات ہے چاہے گاڑیاں یا موٹر سائیکلوں کا باہر جانا پھر موبائلوں کا باہر جانا اور پھر بیٹا نامینٹین ہونا اور پھر ملزمان کا بہ آسانی کراچی شہر سے باہر چلے جانا یہ عام سی بات دکھائی دیتی تھی لیکن آج جو سب سے پہلا سرویلنس سسٹم پر کام کیا گیا اور اس کا افتتا کر دیا گیا میں آپ کوئی بتاتا چلوں گی سچی ٹول پلازا پر لگنے والا جو سرویلنس سسٹم ہے اس کے لیے بقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ سندھ کے چالیس ٹول پلازا پر سسٹم لگے گا اس میں ایٹ میگا پکسل نائن میگا پکسل کے کیمرے اور پھر اس کے بعد ایٹ میگا پکسل کے وہ کیمرے جو فیس رکی کنیشن کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بھی نصف کیے جائیں گے اسے دیکھئے دو چیزیں ہوں گی ایک تو اس میں ایک ڈیٹا فیٹ کیا جائے گا جو تقریباً سترہ میلین کے قریب ان لوگوں کا ہوگا جو پہلے سے ہمیں مطلوب ہوتے ہیں ہر جگہ یعنی کہ جن کا ڈیٹا ہر جگہ دے دیا جاتا ہے پولیس کے پاس بھی ہے کسٹم کے پاس بھی اور پھر جو بھی انٹیلیجنس کے ادارے ان سڑکوں پر کام کر رہے ہیں ان کے پاس ان کا ڈیٹا ہوتا ہے تو تمام ڈیٹا اس میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا اس ڈیٹے کے ساتھ اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جیسے ہی گاڑی آ کر رکے گی اور پھر اگلے پانچ سیکٹ کے اندر گاڑی کا ڈیٹا اور پھر جو شخص گاڑی چلا رہا ہے وہ اور اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فیس ریکنیشن کے وجہ سے پہچانے جائیں گے اور پھر گاڑی بھی دیکھیں اس میں جو ایڈوانس سسٹم آیا کہ اگر گاڑی پہ چوری کی بھی گاڑی ہے اور نمبر پلیٹ چینج ہے اور وہ جا رہی ہے تو وہ بھی پکڑی جائے گی اور یہ سب کام ہوگا پانچ سیکنڈ کے اندر تو یہ کراچی کے رہنے والوں کے لیے اور پھر خصوصاً کراچی کی بات کر لیں یا پھر بلعموم سندھ کے شہریوں کے لیے خوش خبری ہے اور یہ بزیری آلہ سندھ کا ایک ایسا اقدام ہے جس کے بعد خاطرخواہ ایک طرف تو دیکھئے خاطرخواہ کمی آئے گی جرائم میں دوسری طرف جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں جو مدد ملے گی وہ انٹیلیجنس بہت امپورٹن چیز ہے بہت امپورٹن چیز ہے یقینی طور پر تقنیقی بنیادوں پر جب چیزیں ہوتی ہیں تو کیونکہ اکثر ہی ایسا زہدی صاحب یہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ گاڑی چوری ہوتی ہے ون فائف کو اطلاع دی جاتی ہے اور روڈز پتا چل جاتی ہیں یہ کام آدمی کو جی وہاں پر لوکیشنز آ رہی ہوتی ہیں مگر بے بس دکھائی دیتا ہے شہری جو ہے جو متاثرین ہیں وہ بے بس دکھائی دیتے ہیں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد پتا چلتا ہے جی اگر موبائل فون یہاں کراچی کے علاقے گلستانے جو اور گلشن نوٹ نازہ بارے گئی دکھن رہا ہے تو آئی فون کی لوکیشن ہمیں افغانستان سے دکھ رہی ہیں ملہب روٹ پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ کہاں سے جا رہے ہیں نا زمین کے نیچے کھو دائی کر کے تو نہیں جا رہے نا آسمان سے جا رہے ہیں انہی راستوں سے ہوتے ہوئے یہ چیزیں جا رہی ہیں پھر دو تری طرح سمگلنگ کا ایک بہت پڑا نیٹ ورک ہے جس کی روک تھام یقینی طور پہ ہم یہ دیکھیں گے اس شہر کے لوگ کے وہ ممکن بن سکیں گی لوکیشنز کے جو ہیں وہ بڑے معاملات ہیں تو یہ کمانڈ کنٹرول سسٹم کہاں پر ہوگا تھوڑا سے اس کے حوال سے ہی بتائیے گا کہاں پر جی دیکھیں ابھی تو جب یہ سسی ٹول پلازا پر ہوا تو اس کے لیے پہلے سی کپٹرل ٹائٹ پرویس چانڈیو صاحب جو ڈی آئی جی آئی ٹی ہیں انہوں نے تقریب کے شرکہ کو بتایا تھا کہ یہ پہلے سے ہی ہم نے اس کے اوپر جو ڈیٹا سترہ میلین کے قریب جو مطلوب افراد ہیں ان کا یہ کریمنلز کا ڈیٹا تھی اپلوڈ کر دیا تھا ہم نے اس کو ہر طریقے سے اور پھر چوری کی گاریوں کے نمبر بھی ڈال کر اور ان کو بھی ٹریس کرنے کے لیے کسی گاری پہ لگائے اور پھر ٹریس کرنے کے لیے اس کو بھی سیک کر لیا یعنی کہ اس کو بقاعدہ طور پر چیک کر لیا گیا اس کا انٹیلیجنس سسٹم چیک کر لیا گیا کہ کتنی جلدی یہ کیمرے پکڑتے ہیں اور کتنی جلدی جو ہے وہ بتاتے ہیں ڈیٹے کے بارے میں اس کے ساتھ سا جب بات انہوں نے مجید بتایا انہوں نے کہ سنٹرل پولیس آفیس میں جو کنٹرول روم بنایا گیا ہے وہیں پہ ہی کنٹرول روم اینڈ ڈیٹا سنٹر قائم کیا گیا ہے اور وہیں پہ یہ پروجیکٹ شیف سٹی کی جانب سے پہلا قدم ہوا دیکھیں پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ سیف سٹی میں دس ہزار نئے کیمرے لگائے جائیں گے اور اب تک کتنی بھی باتیں کی گئیں چاہے وہ کراچی کے اندر سات ہزار چھوٹے ویپن دینے کی باتیں کی گئیں یا کریمینلز کو ہی ٹیگنگ کی بات کی گئیں تو وہ تمام باتیں اب تک اپنے مرائل کے تکمیل تک نہیں پہنچیں لیکن اگر اس کی بات کر لی جائے اور سیف سٹی کی بات کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنگے میل پہلا تھا اور اس کا کمانڈ کنٹرول روم وہیں سنٹرل پولیس کو وہ سنٹرل ڈیٹا سنٹر میں ہی کائم کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ نومبر کے ورس تک چالیس سائٹس میں ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور چالیس سائٹس نومبر کے ورس تک جو ہے وہ انشال کر دی جائیں لیکن اس کے بہت شکریہ اصل زیدی صاحب ہم یہی امید رکھیں گے اس شہر کے اور صوبے کے لوگ کے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کیونکہ یہ کام آدمی کی قیمتی اشیاء کس طرح کون لوٹ کے جاتا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح لوٹی جاتی ہیں چہرے سی سٹی بھی فوٹنج کے مدد سے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ملزمان جو ہیں وہ گرفت میں نہیں آرہے ہوتے ہیں اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین انتہائی اہمیت کے حاملے اور تمام چہری یہ چاہ بھی رہے اور چاہتے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچائے ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے عامشوز کے اوپر آپ دیکھ رہے تھے کراچی ٹوڈے آپ کا شکریہ